سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالنگ ٹیمی ساتھ بل کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی پی فنڈ پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم جی پی فنڈ کے قوانین اور جی پی فنڈ کے اقسام پر بحث کریں گے جی پی فنڈ وہ رقم ہے جو ملازم کی تنخواق سے اسکیل کے لحاظ سے مہانہ کی بنیاد پر ایک مقررہ شرح سے اس کی کٹوٹی کی جاتی ہے جی پی فنڈ سرکاری ملازم کے لیے ایک بچت سکیم ہے یہ رقم دراصل ملازم کی اپنی رقم ہے جسے ضرورت کے مطابق دورانے سروس وہ لے سکتا ہے یا سروس کے اختان پر لے سکتا ہے اگر ملازم ریگولر بنیادوں پر برتی ہوا ہے یا کنٹریکٹ سے ریگولر ہوا ہے تو اسے فوراں جی پی فنڈ کی کٹوٹی شروع کروانی چاہیے اکاؤنٹ آفیس میں سرکاری ملازم کا ایک اکاؤنٹ مینٹین کیا جاتا ہے جس میں جی پی فنڈ کا ٹوٹل انٹریسٹ اور ایڈوانس کی تفصیل ہوتی ہے اگر ملازم کا جی پی فنڈ مختلف جگہوں پر ہے تو اسے ایک درخواست اور فارم کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے جی پی فنڈ ریٹ کیا ہوتا ہے عام طور پر جب سکیل ریوائز ہوتے ہیں سکیل کے مطابق لابو ہوتے ہیں حکومت ہر سال جولائی میں منافع کا ریٹ متعین کرتی ہے اور اگست یا ستمبر میں باقاعدہ نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے اور پھر اکاؤنٹ آفیس والے اس ریٹ کے مطابق جی پی فنڈ کو بیلنس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب آتے ہیں جی پی فنڈ رولز کی طرف پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین جی پی فنڈ کٹوٹی کروانے کے اہل ہیں سرکاری ملازم اپنی وفات کی صورت میں جی پی فنڈ کی رقم کے لیے ایک یا ایک سے زائد افراد منخب کر سکتا ہے جو اس کے ورسہ میں سے ہو اگر اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے تو کسی دوسرے ممبر کو منخب کر سکتا ہے سرکاری ملازم اپنی سیویس کے دوران کسی بھی وقت ورسہ میں سے منخب کردہ افراد کو تبدیل یا اضافہ کر سکتا ہے رولز کے مطابق اڑائی فیصد زکاة بھی کاری جاتی ہے جی پی فنڈ سبسکرپشن لیٹ تو ہو سکتی ہے لیکن سبسکرپشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا سسپینشن کی صورت میں جی پی فنڈ سبسکرپشن کی کوئی ضرورت نہیں سسپینشن سے بحالی کے بعد آپ کی جی پی فنڈ کی ریکابری لازمی ہوگی جی پی فنڈ ایڈوانس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ریفنڈبل اور دوسرا ہے نان ریفنڈبل ریفنڈبل کا مطلب ہے مقررہ اقصاد کے اندر واپس کریں اور نان ریفنڈبل کا مطلب ہے واپس وہ رقم جو لے لی ہے وہ واپس نہیں کرنی جب اتھارٹی آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مطمئن ہو تو آپ جی پی فنڈ ایڈوانس لینے کے اہل ہیں شرائط یہ ہیں سرکاری ملازم اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس کے ورسہ میں سے کوئی بیمار ہے دوسری شرط یہ ہے کہ گھر کی تعمیر کے لیے یا پلارٹ کی خریداری کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مقان اس سرکاری ملازم کے اپنے نام ہو یا اس کے بیوی بچوں کے نام ہو بچوں کی تعلیم ہیلتھ یا شادی کے سسلے میں یہ ایڈوانس لیا جا سکتا ہے جی پی فنڈ ایڈوانس میں بیلنس کا اسی فیصد تک ایڈوانس لیا جا سکتا ہے زیادہ دفعہ ایڈوانس لینے کے لیے آپ کی اتھارٹی سے جو اوپر والی اتھارٹی ہے وہ اجازت دے گی ایک ایڈوانس سے دوسرے ایڈوانس تک ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر جانا چاہیے اور دوسرے ایڈوانس کی صورت میں پہلے ایڈوانس کا انٹریسٹ دوسرے ایڈوانس سے کٹ لیا جائے گا تاکہ ایک ہی وقت میں آپ کے اکاؤنٹ میں دو انٹریسٹ نہ ہو ریکاوری آف ایڈوانس ریکاوری کے لیے انسٹالمنٹ کی تعداد کم از کم بارہ ماہ اور زیادہ زیادہ اٹھالیس ماہ ہے ایڈوانس کی رقم چھتیس ماہ کی پیس سے زیادہ نہ ہو یا کریڈٹ کا اسی فیصد سے زیادہ ایڈوانس نہ ہو ان دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کو منع جائے گا گھر کی تعمیر کے لیے پرچہ ملکیت بھی ضروری ہے اب آتے ہیں نون ریفینڈبل ایڈوانس کی طرف ہر سرکاری ملازم تین دفعہ نون ریفینڈبل ایڈوانس لے سکتا ہے جب اس کی عمر پینتالیس سال ہو جائے یا پچاس سال ہو جائے یا پچپن سال ہو جائے پینتالیس سال سے زیادہ اور پچاس سال سے کم عمر پر آپشن ہے کہ آپ ایڈوانس ریفینڈبل لینا چاہتے ہیں یا نون ریفینڈبل اگر سبسکرائبر کی عمر پچاس سال ہو جائے تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ اپنے کریڈٹ سے سو فیصید ایڈوانس ویڈڑا کروا سکتا ہے آپ ایڈوانس لے سکتے ہیں ذری رکبے کی خریداری کے لیے رائش کے لیے گھر کی خریداری کے لیے کرزے کی واپسی کے لیے بشرتے کے جب آپ کی عمر پنچتالیس سے زیادہ اور پچاس سے کم ہو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نون ریفینڈبل ایڈوانس لے سکتے ہیں کرزے کی واپسی کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے اتنی ہی آثارٹی منظور کرے گی ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ